پیارے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دوسرے پارے سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے دوسرا پارہ جسے ہم اور آپ لوگ عام طور پر کہنا ہے سیقول کا پارہ ہمارے ہندو پاک میں سیقول کا پارہ اس لیے کہ اس کی اپدہ ہوتی ہے سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتیم اللتی ان قریب وہ لوگ جو بےوقوف ہیں وہ کہیں گے یہ آخر مسلمانوں کو وہ جو ان کا پہلا قبلہ تھا اس سے ہٹ کر کے یا اس سے بدل کر کے دوسرے قبلے طرف جانے کے ضرورت کیوں پیش آئی یہ اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر اچھی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اللہ تبارک وطالعہ کسی اعتراض پر یا احکام شرعیہ کی احکام الہیہ کی پابندی نہ کرنے والوں کی کسی بات پر سردنش کر رہا ہے اصل میں اس پارے میں دیکھیں جس کا پہلا اور دوسرا صفحہ تقریبا تحویل قبلہ سے متعلق ہے تحویل قبلہ یعنی اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو اگر نماز پڑھنی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہوتے تھے اور خانے کعبہ کا روح کرتے تھے اور اس طریقے سے آپ کا روح بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا خانے کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بنو اسرائیل کے جو نبی آئے ہیں ان کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے تو نبیوں کی اتباع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی فرق کیا کرتے تھے تو ہوتا یہ تھا کہ خانے کعبہ بھی آپ کے سامنے رہتا تھا اور بیت المقدس بھی لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ظاہر بات ہے خواہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو یا ابھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم چونکہ صراحتاً نازل نہیں ہوا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے آپ بیت المقدس کی طرف روح کر کے نمات پڑھنے لگے لیکن آپ کی یہ خواہش تھی یہ معاملہ تقریباً سولہ سترہ مہینہ رہا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ میں حضرت برہ ابن عازب کی روایت بڑی صراحت کے ساتھ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس طرف روح کر کے نمات تو پڑھتے تھے لیکن آپ کی مکمل خواہش ہوتی تھی کہ کاش کے آپ کا رخ قبلِ ابراہیمی یا خانِ کعبہ کی طرف کر دیا جائے تو بڑا ہی بہتر ہوتا تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر اللہ تعالیٰ نے ایک بار جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے عصر کی نماز سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو گیا کہ قبلہ آپ اپنا بدل لیجئے اور اپنا رخ خانِ کعبہ کی طرف کر لیجئے یہ صورتِ حال پیش آنی تھی کہ مدینہ منورہ کے یہود اور وہ لوگ جو ظاہر مسلمان تو ہوئے تھے لیکن ان کے ایمان میں کسی قسم کی کمزوری تھی وہ اعتراض کرنا شروع کر دیئے اسی بات کا ذکر اور انہی امور کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صفحے یعنی دوسرے بارہ کے پہلے یا دوسرے صفحے میں کیا ہے اور وہاں پر کئی چیزیں بیان ہوئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کے اوپر معترض تھے ان کا جواب دیا گیا ہے میں صرف دو اعتراضات کا ذکر آپ کے سامنے کرتا ہوں اور باقی تفسیر کی کتابوں میں جا کر کے معلوم کیا جا سکتا ہے پہلا اعتراض یہ تھا کہ آخر جب وہ بھی قبلہ حق ہے اور انبیاء کا قبلہ رہا ہے اور آپ اب تک اس طرف رخ کیے ہی رہے ہیں تو آخر ایک نئے قبلے کے بدلنے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ خلفشار مچانے اور لوگوں کی مخالفت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ آپ نے اپنا رخ کھانے کعبہ کی طرف کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بڑے مندقی ادنان میں دیا کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ یہ تم لوگ جو کہا ہے یہ بےوقوفی کی بات ہے یہ ہے سہیقول الصفحہ یہ صفحانہ اور گستخانہ اور بےوقوفی کی بات ہے کیوں اس لیے کی اصل مقصد مشرق اور مغرب کے طرف رخ کرنا نہیں ہے اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی پیروی ہے اللہ تعالیٰ نے جب تک چاہا اپنے نبی کو بیت المقدس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے دیا لیکن جب اللہ تعالیٰ مسرحت یہی چاہتا ہے کہ اب ان کا روح خانے کعبہ کی طرف ہو تو اصل ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے آمننا و صدقنا نہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی احکام پر اعتراضات کیا جائے دوسرا اعتراض جو آج بھی ہوتا اور ہمیشہ سے باطل لوگ یہ اعتراض کرتے رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں نے کہا کہ آخر اب تک سترہ مہینے یہ جو گزر چکے ہیں یعنی مدینہ منورہ میں سولہ مہینے جو گزر چکے ہیں اور جو لوگ اب تک نماز پڑھتے رہے ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے تب ان کی نماز کا کیا ہوگا گویا کہ ان کی نماز ہوئی نہیں ان کی نماز باطل تھی اس لیے کہ وہ لوگ صحیح قبلے کی طرف نہیں تھے جس طرح سے اعتراضات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اسی صفحے پہلے صفحے میں دیکھیں گے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمَانَكُمْ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان یعنی ان کی نماز ہے گویا نماز اتنی اہمیت رکھتی ہے دو بات ہے ایک بات تو یہ ہے کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اسے ایمان قرار دیا اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ صرف دل کے عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان میں عمال بھی داخل ہیں بندے کے نماز روضہ اور یہ ساری چیزیں بھی گویا ایمان کے اندر داخل ہیں علا کل حال شروع کے اندر افتداء میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی فضیلت بیان کر رہا ہے ان کے اعتراضات کا جواب دے رہا ہے مسلمانوں کو اتمنان دلا رہا ہے اور سب سے اہم چیز جس پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے لوگوں کی دو باتیں ایک بات تو یہ ہے کہ یہود اور نصارہ جو یہ اعتراضات کر رہی ہیں دوسرے صفحے کی پہلی آیت ہے کہ جو اعتراضات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی کتاب میں جہاں نبی آخر الزمہ کی آمد کا ذکر ہے وہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ ان کا قبلہ یہ ہوگا یہ معلوم ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا قبلہ بیت المقدس سے ہر کر کے خانے کعبہ رہے گا لیکن صرف ان کا مقصد اعتراضات ہے بلکہ اس کو تو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں یعنی اپنے بچوں کو دوسرے کے بچوں سے پہچاننے میں جو آدمی غلطی نہیں کرتا ایسے یہود کو بھی یقین ہے کہ ان کا قبلہ بدلنے والا ہے لیکن ان کا مقصد صرف اعتراض کرنا ہے ان کا مقصد حق تک پہنچنا نہیں ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے بڑی بہترین کہی ہے جو ہمارے اور آپ کے لئے ایک مشعل راہ بننی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسرے صفحے میں اس آیت کے اوپر غور کریں ہر ایک کے لئے ایک جہت ہے جس کی طرف وہ متوجہ ہے یہیں سے بعض علماء نے کہا کہ اس میں انسان کی سوچ ہے ہر انسان کی الگ الگ سوچ ہے جسے وہ سوچ رہا ہے کوئی آدمی ایک شخص کو اچھا سمجھتا ہے برا سمجھتا ہے ایک عمل کو اچھا سمجھتا ہے وہ کر رہا ہے کوئی نماز کی پابندی زیادہ کرتا ہے کوئی روزے کا حتمام زیادہ کرتا ہے کوئی صدقہ اور خیرات کا حتمام زیادہ کرتا ہے تو اصل چیز یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں پر اعتراضات کیا جائے اصل چیز کیا ہونی چاہیے خیر کے کاموں میں ہمیں اور آپ کو آگے اور برچڑ کر کے حصہ لینا چاہیے یہ ہمارا آپ کا کام ہونا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ ذکر فرمایا اور مسلمانوں کو تسلی دی اور ان کو حکم دیا جہاں کہیں بھی ہو وہی پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ کس طرف کرو کھانے کعبہ کی طرف کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گویا یہ اشارہ فرمایا کہ دیکھو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ تم دین پر صحیح طور پر چلوگے اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی کروگے تو تمہارے اوپر اعتراضات نہیں ہوں گے لیکن ہوں گے اعتراضات بھی ہوں گے مقابلہ بھی ہوگا تمہیں قتل بھی کیا جائے گا تمہیں پریشان بھی کیا جائے گا اس کے لئے تمہیں دو چیزوں کی بڑی اہم ضرورت ہے تمہیں دین کے لئے قربانیاں دینی پڑے گی تمہیں دین کے لئے بہت کچھ کرنا پڑے گا ایسے موقع پر تم دو چیزوں کا بڑا کیوں آواز نہیں ہے معذرت کے ساتھ ساتھیوں بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب قبلہ سے متعلق لوگوں کے اعتراضات کا جواب دے دیا مسلمانوں کو اتمنان دلایا اور مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا حتمی طور پر کیا اب ان کا رخ خانے کعبہ ہی کی طرف ہونا چاہیے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات پر بھی متنبہ کیا کہ دین پر چلنے کے راستے میں مسائب اور پریشانیاں بھی درپیش ہیں اس کے لئے قربانیاں بھی دینی پڑے گی البتہ ان قربانیوں سے نپٹنے کے لئے ان مسائب اور پریشانیوں کو اپنے اوپر سے ہلکہ کرنے کے لئے تمہیں دو چیز کی ضرورت ہے جس کا خصوصی احتمام کرو ایک چیز کیا ہے نماز ہے اور ایک صبر ہے اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کی استعانت مدد طلب کرو کس کے ذریعے صبر کر کے اور نماز پڑھ کر کے صبر اور نماز گویا نماز شکر کا سب سے بڑا بہترین مظہر ہے تو صبر اور شکر کے ذریعے کیوں اس لئے کی اللہ تعالیٰ کے راستے میں آزمائش ضرور آتی ہے اور جو شخص ان دو چیزوں کا احتمام نہیں کرے گا یعنی صبر اور شکر کا صبر اور نماز کا سہارہ نہیں لے گا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانیاں بھی نہیں دے پائے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر اشارہ فرمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِبْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَوْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ جیسا کہ یہ آیات آپ لوگ بار بار پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے تاقیدی انداد میں قسم خواہ کے بیان فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آدمائیں گے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے افحل میں کمی کے ذریعے افراد میں کمی کے ذریعے یہ ہم تمہیں آزماتے رہیں گے اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان صبر اور شکر کا سہارہ لے یہ احکام تقریباً جو ہیں یہ چیزیں تقریباً پھر چوتھے صفحے سے یعنی اس تقریباً اسی آیات تک اللہ تعالیٰ نے اسلام سے متعلق جو احکام ہیں ان کا ذکر کیا ہے ایک جگہ اسلامی احکام جو عقائد سے متعلق ہوں فقہ سے متعلق ہوں بساوقات بعد معاشرتی اور اجتماعی معاملات ہوں ان کا ذکر تفصیل سے اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک سو تیرسٹھ آیت سے لے کر کے ایک سو ایک ہتر بلکہ ایک سو چھی ہتر تک مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا بیان کیا ہے اور مشرقین کی بڑی عقلی اور نقلی طور پر اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے بلکہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد ہوتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان کی مثال کیا ہے جیسا کی بکری اور بھیڑ کو ایک شخص آواز دیتا ہے ان بکریوں اور بھیڑوں کو یہ پتہ نہیں کس لیے آواز دے رہا ہے کہاں ہمیں لے کر کے جائے گا اسی طریقے سے کافر لوگ باطل مابودوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ کہاں انہیں گمراہی میں لے کر کے جائیں گے ان کی خبر نہیں رہتی ہے لیکن اس کے درمیان مسلمانوں کو ساتھیوں اس توحید کے بعد ایک بڑی اہم چیز پر اللہ نے تنبیہ کی ہے جس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے وہ یہ کیا ہے توحید کے بعد اور ابھی جو عملی احکام ہیں ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حلال کھانے کی کا حکم دیا ہے اور حرام کھوری سے روکا ہے کیونہ انچہ اس سلسلے میں دو آیتیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں یا ایہا لذین آمنو کلو من الطیبات وعملو صالح یا ایہا لذین آمنو کلو من طیبات کلو من طیبات ما رزقناکم واشکرو للہ ان کنتم ایہو تعبدون انما حرم علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیری وما اہل بھی لغیر اللہ یعنی اے ایمان والو وہ پاک روضی جو اللہ نے تمہیں دی ہے اسے کھاؤ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو یاد رکھو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر مردار کو اللہ نے تمہارے اوپر کھون کو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر سور کے گوشت کو اللہ تعالی نے تمہارے اوپر باطل معبودوں کے نام سے زباہ کیے گئے جانوروں کو ان تمام چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ابھی احقی احکام نہیں شروع ہوئے اور توحید کا بیان ہوا اور درمیان میں اس چیز کے ذکر کا کیا معنی ہے ساتھیوں میرے سمجھ میں دو چیز آئی ہے اور شاید وہ اللہ کی توفیق سے میں سمجھتا ہوں کہ حق ہوگی پہلی چیز تو یہ ہے کہ توحید کا تقاضی یہ ہے کہ بندہ حرام کھانے سے پرہید کرے اور حلال کھانے کا احتمام کرے اسی لئے اللہ تعالی فرماتا ہے وَشْكُلُواِنْ كُنْتُمْ يَهُوْ تَعْبُدُونَ اگر تم اسی کے عبادت کرنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے پاک روزی تم کو دی ہے وہ کھاؤ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اب جو احکام بیان کیے جا رہے ہیں نماز کے ہیں روزے کے ہیں حج کے ہیں نکاح اور طلاق اور ساری چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں یہ جو عبادات ہیں ان کی قبولیت کے لئے یہ شرط ہے کہ بندہ حلال روزی کھائے اور حرام روزی سے پرہیز کرے یہ ہم نے سمجھا ہے وَاللَّهُ عَلَمْ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آیات نمبر 177 میں متقیوں اور کامیاب ہونے والوں کی صفات بیان کی ہے اے یہود اور نصارہ تم لوگ اس بات پر لڑ رہے ہو کی مشرق کی طرف رکھو کی مغرب کی طرف ہو حالانکہ یہ کوئی نیکی نہیں اصل نیکی کیا ہے من آمنا باللہ ایمانیات کا اللہ نے ذکر فرمایا نماز کا ذکر فرمایا زکاة کا ذکر فرمایا اپنے راستے میں خرج کا ذکر فرمایا اور صبر کا ذکر فرمایا کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس پر عمل کر کے انسان متقی بن سکتا ہے اور کامیابی کی راہ اختیار کر سکتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 178 سے احکام فقہیہ کا بیان شروع کیا سب سے پہلا بیان قصاص ہے قصاص ساتھیوں کس کو کہتے ہیں شریعت کے عدد میں قصاص یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی شخص کو ناحق بغیر شرعی جواد کے قتل کرتا ہے تو قاتل کو بھی اس کے بدلے قتل کیا جائے اگر ایک آدمی کے قتل میں دس آدمی بھی شریک ہوتے ہیں تو دس آدمیوں کو بھی قتل کیا جائے گا یہ شرعی حکم ہے اور اسے قرآن مجید نے زندگی قرار دیا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَا اس میں زندگی ہے یہ اور اس کی وضاحت کی ہے کہ وہ لوگ جو اسے ظلم اور نفرت انگیز چیز کہتے ہیں وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اگر حقیقت میں مانے تو یہ کیا چی ہے اس میں ان مسالمانوں کے لئے زندگی ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر ایک سو اسی سے لے کر کے بیاسی میں وسیعت کے احکام بیان کیے گئے ہیں وسیعت کیا ہے ساتھیو اصل وسیعت بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انسان وفات کے وقت کچھ چیزوں کی وسیعت کر جائے ایسا کرنا میرے مال سے یہ دینا وہ کرنا ان کو دینا یعنی جیسی باتیں ہوتی ہیں کہ اپنے جن کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے وارثین ان کے فائدے کے لئے کچھ باتیں بتا کر کے جائے یہی چیز ہے وسیعت اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی اہمیت دی ہے اور اس کا حکم دیا ہے پھر ایک سو تیراسی سے لے کر کہ ایک سو اٹھاسی تک روزے کے احکام بیان ہوئے ہیں اور جس تفصیل سے روزے کے احکام بیان ہوئے ہیں مجید میں کہیں نہیں پائی جائے گی بلکہ ان آیات کے اندر اتنی اہمیت ہے ساتھیوں کہ شیخ ابن عثیمیر رحمہ اللہ نے مجھے یاد آ رہا ہے کہ ان آیات سے سو سے زائد فوائد کا استمباد کیا ہے روزے سے متعلق یعنی سوچیں یہ کتنی جامعیت یہاں پر ہے البتہ روزے کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے چند اہم باتیں بیان کی ہیں مثال کے طور پر یہ ہے کہ درمیان میں دعا کا حکم دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کا دعا سے یا رمضان کا یا دعا کا رمضان اور روزے سے گہرا تعلق ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے بارے میں فرمایا ہے عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو اور اس سے اشارہ یہ ہے کہ جس طریقے سے لباس انسان کی زندگی کا حصہ ہے اسی طریقے سے عورت بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے تو جس طریقے سے رمضان میں انسان بغیر لباس کے نہیں رہ سکتا ہے ایسے انسان رمضان میں بھی بغیر عورت کے اپنی بیوی کے نہیں رہ سکتا لہذا اس کے احکام بیان کیے گئے تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے اعتقاف کا حکم دیا ہے جو روزے سے الگ چیز ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اعتقاف اہم جو اعتقاف مسنون ہے وہ رمضان کے مہینے اور اس کے آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے روزے کے احکام کے فوراں بات بیان فرمایا کہ باطل طریقے سے اپنا مال نہ کھاؤ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طریقے سے تمہیں جائد مال سے روزے کی حالت میں روکا گیا تھا اور اس کا ماننا ضروری تھا اگر نہ مانتے تمہاری عبادت صحیح نہیں تمہاری عبادت نہ ہوتی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عام حالات میں بھی تمہیں باطل باطل اور ناجائد مال کھانے سے روکا ہے اس وقت تک گویا تمہارا روزہ اللہ کے ندیک مقبول نہیں ہوگا پھر اس کے بعد آیت نمبر ایک سو پنچان ویلے سے لے کر کے دو سو تین تک حد کے احکام بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں ان آیتوں میں حد کے ان آیتوں میں بڑے اجازی طور پر اور بڑے اختصار کے ساتھ ساتھیوں حد کے آداب اور ارکان بیان ہوئے ہیں اور اتنے آداب اور ارکان قرآن مجید میں اور کہیں نہیں حج میں صورت الحج میں اس کا ذکر ہے لیکن صورت الحج میں حج سے متعلق عموماً جو قلبی تعلقات ہیں عبادات ہیں ان کا ذکر ہے لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حج کے ارکان وقوب عرفہ ہے احرام بادنا ہے اور مزدلفہ ہے یہ ساری چیزیں ہیں ان کا ذکر اللہ تعالی نے یہاں پر بیان فرمایا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں کچھ اور احکام ذکر فرمائے ہیں حج کے بعد جیسے چاند کا مسئلہ ہے حرم مکی کے احترام کا مسئلہ ہے سود اور نہیں بلکہ جوہ اور شراب کی خرابیوں کا ذکر ہے یہ پہلی آیت ہے جو شراب کے بارے میں اور جوہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ اب ذرا ایک منٹ کے لئے رکیں گیدان ہو رہی ہے پھر اس قبط چلتے ہیں اللہ اکبر تو ساتھیوں میں کہہ رہا تھا کہ احکام حج کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سویل کورڈ کے مسائل کے ذکر سے پہلے درمیان میں کچھ دیگر احکام جیسے چاند کا مسئلہ ہے حرم مکی کے احترام کا مسئلہ ہے جوہ اور شراب کی خرابیوں کا ذکر ہے اور اللہ تعالی کے راستے میں قتال اور اس کے بعد آداب کا ذکر ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے معاشرتی مسائل جسے ہوت کہتے ہیں اس کا ذکر چھوڑا ہے مثال کے طور پر کہ مشرقین سے نکاح جائز نہیں ہے اور آگے بڑھتے ہوئے اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ حید کی حالت میں میاں بیوی کے تعلقات کی نوعیت کیا ہونی چاہیے غیر فطری طریقے سے اپنی بیوی عورت سے مباشرت کرنے کا حکم کیا ہے ناجائز اور حرام ہے اور سب سے اہم چیز جس پر اس زمانے میں سب سے کم توجہ دی جاتی ہے ساتھیو وہ ایلہ کے احکام ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا ہے ایلہ اصل میں کہتے ہیں کہ شوہر اگر اپنی بیوی سے ناراض ہو تو کسی بات پر ناراض ہو کر کے یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھوں گا اگر یہ قسم کھا لیتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے حدود کیا ہیں دوانے جاہلیت میں عورتوں کو تنگ کیا جاتا تھا شریعت نے اس فطری جذبے کی قدر تو کی ہے کہ انسان غصے میں کبھی آتا ہے اور جدائی اختیار کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے شریعت نے حد رکھی چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اپنی عورتوں سے جدائی کی قسم کھاتے ہیں انہیں چار مہینے کا انتظار ہے اگر دوبارہ لوڑتے ہیں اللہ تعویٰ اپنی بیوی کے طرف تو اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اور اگر طلاق کا ارادہ کرتے ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے گویا کسی بھی شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ ناراض ہو کر اپنی بیوی سے چار مہینے سے زیادہ قطعے تعلق رکھے مسلمان اس کو بھولا ہوا ہے آج کسی بھی شوہر کو اللہ فرماتا ہے لِلَّذِينَ يُؤْلُنَ مِن نِسَائِمْ تَرَبُّسُ عَرْبَاتِ اَشْعُرَ بلکہ اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے یا تو پھر اسے طلاق دے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کو چھیڑا ہے اور اس کی مختلف نوعیات بیان کی ہیں طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے طلاق ہو جانے کے بعد عورت کی عدد کیا رہے گی اللہ نے اس کو بیان فرمایا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے احکام کے دوران میں عورتوں کے اوپر ظلم کرنے اور عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے کی قطعا اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی بلکہ بڑی تاقید کی ہے کہ مردوں کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا تم اگر عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا اگر وہ عددت کو پہنچ جائے یعنی عددت ختم ہونے کے قریب ہو تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ یا تو پھر بھلائی کے ساتھ ان کو روکو اور یا تو پھر ان کو چھوڑ دو نقصان پہنچانے کے لئے تنگ کرنے کے لئے انہیں تمہیں روک کر کے رکھنا جائد نہیں ہے اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلْغْنَا أَجَلَهُنَّا اگر عورتوں کو تم تلاق دے دو اور ان کی عددت ختم ہو جائے پھر اگر ان کے شوہر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو عورت کے ولی کو یہ جائد نہیں ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈالے اور بڑی خوبی یہ ہے ساتھیو یہ اسلام کی کہ ان تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے اور آخرت کو دھیان میں رکھنے کا حکم دیا ہے آپ پوری آیتیں پڑھ لے جائیے آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا اسی لئے ان آیات کو دیکھیں ان آیات کا خاتمہ سمیع علیم پر ہے بصیر کے اوپر ہے عزیز الحکیم کے اوپر ہے یعنی یہ تمام چیزیں ہیں جو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دھمکی ہے کہ اللہ سب کو دیکھنے والا جاننے والا ہے عزیز ہے قادر ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے تمہاری ان بارتوں پر گریفت کرے گا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رضاعت کے احکام ایک طویل آیت نادل فرمائی ہے اگر اس پر غور کیا جائے تو رضاعت کے اکثر مسائل اس میں آگئے ہیں مثال کے طور پر پہلا اس آیت سے والوالداتو یردین اولاد ہن حولین کاملین یہ دو سو تینیس نمبر آیت ہے آخر تک پڑھتے جائیے اور سوچئے تو اللہ تعالیٰ والدہ پر بچے کے دودھ پلانا واجب قرار دیتا ہے دوسری چیز رضا کی مدت اللہ تعالیٰ نے رضاعت کی یعنی دو سال رکھی ہے تیسری چیز حسب ضرورت اس میں کمی کی جا سکتی ہے اس میں کمی کی جا سکتی ہے اسی طریقے سے رضاعت کا خرچہ والد یا ولی کے اوپر ہے مدت رضاعت میں عورت کا بھی خرچہ کس کے اوپر ہے والد اور ولی کے اوپر ہے اس قسم کی کئی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں اسی طریقے سے وفات کی بھی عدد بیان فرمائی ہیں ان آیات میں ان آیات میں مہر کا بھی حکم دیا ہے اگر انسان شادی کرتا ہے مہر متعین کرتا ہے اور کبھی مہر متعین نہیں کرتا دونوں صورتوں کو ذکر کیا ہے کبھی طلاق دیتا ہے تو کبھی دخور سے پہلے طلاق دیتا ہے یعنی میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے پہلے دیتا ہے اور کبھی قائم ہونے کے بعد دیتا ہے ہر صورت میں مہر کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کیا ہے آخر میں ساتھیوں اس پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دو قصے بیان کی ہیں جو اس امت کے لئے بعض عبرت ہیں پہلا قصہ ہے یعنی ہزاروں کی تعداد میں کچھ لوگ تھے کسی علاقے میں بیماری فیلی بنو اسرائیل کے تو وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے سب کو ہلاک کر دیا پھر ایک نبی کا ان کے اوپر سے گذر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان نبی کی دعا سے ان کو دوبارہ زندہ کیا اس سے اشارہ یہ کرنا تھا کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر کے انسان نہیں جا سکتا اور آگے فوراں حکم دیا کہ تمہیں قتال کا حکم ہے جہاں دشمن تمہارے مقابلے میں ہو ان سے پیٹ پھیر کر کے نہیں بھاگنا چاہیے دوسرا قصہ تالوت کا ہے اور قصہ تالوت اور جالوت کا ساتھیو یہ قصہ بڑا ہی بڑی سے عبرت ہے اور اس میں مسلمانوں کے لئے عموماً اور دعات کے لئے خصوصاً بڑی عبرتیں ہیں ہوا یہ کہ بنو اسرائیل کے ایک شہر کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زمانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ بنو اسرائیل کی شرارت اور ان کی بدماشی کی وجہ سے غیر قوم نے اس کے اوپر حملہ کیا ان کی زمین کو ہڑپ کر لیا ان کے جائدات کو ہڑپ کر لیا انہیں غلام بنا لیا تو وہ جب بہت پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے جو اس وقت نبی تھے شائع سمول ہیں یا کون ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ متعین کر دیئے اس لیے کہ وہ نبی بہت بڑھے ہو چکے تھے قیادت فوج کی قیادت کے لائق نہیں تھی تو ہمارا کوئی حاکی متعین کر دیئے کہ ہم اس کی قیادت میں ہو کر کے اپنے دشمن سے مقابلہ کریں اولاں تو نبی نے شبہ ظاہر کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم لوگ بزدلی دکھاؤ گے تم لگ نہیں سکو گے لیکن کہا کہ ہم لڑیں گے کیوں نہیں ہماری جائدات پر قبضہ ہے ہمارے بچوں کو نکال دیا گیا ہے ہمارے اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے ہم ضرور لڑیں گے لیکن اللہ توارک وطالہ نے جب نبی کی دعوت دعا پر ان کے لیے تعلوت نامی ایک حاکم کو متعین کیا تو سب سے پہلے اس پر معترض ہوئے لیکن ان کے اعتراضات کا جب مکمل جواب دے دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اس یعنی تعلوت کے تمہارے بادشاہ ہونے کی حقانیت یا اللہ کی طرف سے بادشاہ متعین کیے جانے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تابوت سکینہ آئے گا چنانچہ جب نبی انہیں لے کر کے چلے اور آخر میں قصہ یہ ہے کہ اللہ توارک وطالہ نے ان کو فتح دی اور کچھ لوگ تو کامیاب ہوئے اور کچھ لوگ جو ہے راستے ہی میں وہ ہٹ گئے تھے تھوڑی سی جماعت تھی جو کامیاب ہوئے تھے دعوت علیہ السلام اس میں شریک تھے اور دعوت علیہ السلام نے اپنے مخالف جو ان کا مخالف تھا یعنی جالوت اس کو قتل کر دیا اس وقت ہتے دعوت علیہ السلام کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اور بنو اسرائیل کے بادشاہ وہ بنے ہیں علاہ کل حال ساتھیو یہ قصہ ایک لمبہ ہے میں اس کو تفصیل سے نہیں ذکر کر سکتا لیکن میں یہ کہنا چاہا تھا کہ سب سے بڑی بہت بڑا بائیس عبرت قصہ ہے ان میں سے چند عبرتوں کے طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں پہلی عبرت تو یہ ملنی چاہیے کہ دعی کے لیے صبر اور ثابت قدمی بڑی اہم چیز ہے اور ثابت قدمی میں کہہ رہا ہوں یعنی صبر ایک دو لمحے کے لیے مستقل برابر انسان صبر کرتا رہے دوسری چیز ذرا قابل غور ہے جو شک دنیاوی تکالیف پر صبر نہیں کرتا وہ دینی تکالیف پر بھی صبر نہیں کر سکتا ہے اس لیے کہ جب تعلوت نبی کو لے کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے بطور آدمائش کے ان کے اوپر پیاس کو مسلط کی راستے میں ایک نہر پڑتی تھی شاید نہر اردن ہے یا کوئی اور نہر ہے تو اس نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا آدمائیہ ہے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جو شخص اس ندی سے پانی نہ پیے ہاں اگر بہت مجبور ہو جائے تو ایک آج چلو پانی لے کر کے پی لے وہی میرے ساتھ جائے گا اور وہی میرے ساتھ اس وہی کامیاب ہوگا لیکن قوم میں سے اکثر لوگوں نے مخالفت کی پیٹ بھر کر پانی پیا سہراب ہو کر پانی پیا تو وہ لوگ پیچھا چھوڑ گئے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی مسائب یعنی پیاس کو نہیں برداشت کر سکے تو دشمن کے مقابلے میں بھی وہ نہیں آسکے اسی لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسند احمد کی روایت ہے بہت زیادہ آرام کوشی سے بچو اس لئے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بڑے آرام کوش نہیں ہوتے تیسرا فائدہ ساتھی جیت اور ہار قلت اور کثرت پر نہیں ہے یہ جیت اور ہار اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لئے اللہ فرماتا ہے اور اس پارے کی انتہا ایک فطری قانون پر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اگر اللہ تبارک وطالع بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے دور نہ کرتا تو زمین میں فساد ہو جاتا اس سے شاتھی اشارہ کس طرف ہے علماء تفسیر نے اس کی دو تفسیر کی ہے ایک تفسیر تو جو اکثر انفسرین نے کی ہے کہ جو لوگ کسی قوم میں رہ کر کے نیک کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی برکت سے اللہ تبارک وطالع ظالموں اور گناہ کرنے والوں پر سے بھی مسئیبت کو دور کر دیتا ہے دوسری وجہ تفسیر علماء نے یہ کی ہے کہ اگر ظالم جب کسی قوم کے اوپر مسلط ہوتے ہیں تو اللہ تبارک وطالع ایک وقت لاتا ہے کہ ان کے ظلم کو توڑنے کے لیے اہل حق کو کھڑا کرتا ہے اگر ایسا نہ ہو ظالم ہی ظالم اس دنیا کے اوپر قابض رہے تو ساری دنیا میں فساد مج جائے گا اور تباہی اور بربادی آ جائے گی تلک آیات اللہ نطلوہ علیک بالحق اس آیت پر اللہ نے اس پارے کا خاتمہ کیا ہے اور یہی پر میں اپنی بات بند کرتا ہوں اللہ تبارک وطالہ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان کہی باتوں سے مستفید ہونے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمارا اور آپ کا تعلق اللہ اپنی کتاب مقدس سے جوڑ دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی اصلاح اور آپ کے لئے صدق جاریہ بن جائے وارس پر اسلام مسیج حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور